آپ کو یاد ہے پندرہ بیس سال پہلے اس دیش میں ایک ٹیکنالوجی آئی پریشر ککر بنانے کی ٹیکنالوجی یہ ہم نے ویدیشوں سے لائی ہمارے دیش میں تو پریشر ککر ہم نے کبھی بنایا نہیں کارن کیا ہے ہم کو جرورت نہیں چیزیں جو ہیں وہ جرورت کے حساب سے بنتی ہیں وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہے آوشکتہ آوشکار کی جننی ہوتی ہے جو جرورتیں ہوتی ہیں آوشکتہ ہوتی ہیں تو آوشکار ہوتا ہے ہم کو ہمارے دیش میں کبھی جرورت نہیں لگی اس لئے ہم نے پریشر ککر نہیں بنایا لیکن ویدیشوں سے ہم نے وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب ہم پریشر ککر میں کھانا بناتے ہیں اب پریشر ککر میں جو کھانا بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ الیومینیم کا ہے اور دنیا میں الیومینیم سب سے خراب دھاتو ہے کھانا بنانے کے لئے اور کھانا کھانے کے لئے سارے ویگیانیکوں کی شود اس بات پر کیندرت ہے کہ الیومینیم کے پاتر میں کھانا بنا کر اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ دھیما جہر کھا رہے ہیں اور یہ جہر ایک دن جان لےوا ہوگا میں نے اس پر تھوڑا ابھیاز کیا تو پتا چلا کہ الیومینیم کے پریشر ککر میں بار بار کھانا بنا کر جو ہم کھاتے ہیں تو الیومینیم بھاری تک تو ہے ہیوی میٹل ہے وہ شریر میں ڈپوزٹ ہوتا رہتا ہے اور شریر کا جو ایکسکریٹا سسٹم ہے جو جہر کو باہر نکالنے والا سارا تنتر ہے وہ الیومینیم کو کبھی بھی نکال نہیں پاتا کیونکہ الیومینیم بہت بھاری ہے بہت ہیوی ہے تو وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور جمع ہوتے ہوتے پھر دمہ آستھما ٹیوبرکولوسز جیسی گمبیر بیماریوں کا کارن بنتا ہے میں نے ویدیارتی جیون میں ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا کہ بھارت میں جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دمہ اور آستھما کیوں ہوتا ہے کارن اس کا یہ پتا چلا کہ زیادہ تر گریب لوگ الیومینیم کے برتنوں میں کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ ان کے دمہ اور آستھما ہونے کا ٹی بی ہونے کا سب سے بڑا کارن اور آپ جانتے ہیں کہ آدھونک چکتسہ وگیان میں الیومینیم کا استعمال ورجت ہے ہائی اروید میں بھی سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ دوہ نہیں بنا سکتے الوپیتھی میں بھی الیومینیم کا استعمال ورجت ہے لیکن اس الیومینیم کا کروڑوں ٹن میں ویدیشوں سے ہم ایمپورٹ کر کے پریشر ککر بنا کے گھر گھر میں استعمال کر رہے ہیں اور خود دمہ ٹیوبرکلوسیس آستھما کے شکار ہو رہے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہمارے دمہ کا کارن پریشر ککر ہے ہمارے دمہ کا کارن ہمارے کینسر کا کارن گمبیر بیماریوں کا کارن وہ الیومینیم ہے جس سے پریشر ککر بنا ہے کٹنی فیل ہونے کا کارن وہ الیومینیم میں آپ کو ایک پرانی جانکاری دینا چاہتا ہوں تب آپ اس کی بہیاویتہ کو سمجھ پائیں گے جب انگریجوں کی سرکار اس بھارت میں چلتی تھی اور کرانتکاری انگریجوں کی خلاف دھرنا پردرشن کرتے تھے اور ان کے ستیاغرے ہوتے تھے اور اندولن چلتے تھے تو انگریج سرکار کرانتکاریوں کو جیل میں بند کرتی تھی اور انگریج سرکار کا یہ ادیش رہتا تھا کہ یہ کرانتکاری جلدی سے مریں تو جیلوں میں جتنے کرانتکاریوں کو بند کیا جاتا تھا ان سب کو الیومینیم کے پاتر میں ہی بھوجن دیا جاتا تھا تاکہ جلدی مریں انگریجوں کی سرکار نے باقاعدہ اس کے لیے قانون بنایا تھا ہمارے دیش کے عمر شہید بھگت سنگھ کو چندر شیکھر کو آشفاک اللہ کو تانتیاں ٹوپے کو عجیم اللہ کو عمزت خان کو سارے کے سارے کرانتکاریوں کو جیلوں میں انگریجوں نے جب بند کیا تو الیومینیم کے پاتر میں ان کو چائے ملتی تھی الیومینیم کے پاتر میں چاول دال روٹی سبجی سب دیا جاتا تھا تاکہ ان کے شریر میں الیومینیم جائے اور یہ کرانتکاری مریں تاکہ انگریج سرکاروں کا راستہ صاف ہو اس آدھار پر انگریج یہ قانون بنا کر چلایا کرتے تھے انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد بھی ہمارے دیش کی جیلوں میں ابھی بھی قیدیوں کو الیومینیم کے برتنوں میں ہی کھانا ملتا ہے کیونکہ انگریجوں کے سمیں کا جیل کا قانون ابھی تک بدلہ نہیں گیا ہے آپ سوچئے کہ قیدیوں کو جلدی مار ڈالنے کے لیے انگریج الیومینیم پاتر میں بھوجن دیا کرتے تھے اور قیدیوں کی مجبوری ہوتی تھی کرانتویروں کی مجبوری ہوتی تھی اس میں بھوجن کھانا لیکن ہم نے تو ہمارے گھر میں پریشر ککر لاکر اپنی اکشا سے اپنے شوق سے اپنے مرنے کا انتجام کیا ہوا ہے یہ ہے ودیشی ٹیکنالوجی اب بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پریشر ککر میں کھانا جلدی بن جاتا اس لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یہ کھانا جلدی بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں نے اس کا اندازہ نکالا کہ پریشر ککر میں دال بنائیں تو بیس منٹ میں بنتی ہے اور مٹی کی ہانڈی میں بنائیں تو زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ میں بنے گی بیس منٹ کا یہ انتر ہے اس سے زیادہ نہیں اور دس منٹ کا انتر اور پڑے گا سبجی میں لیکن مٹی کی ہانڈی کی جو دال آپ کھائیں گے اس کا جو سواد ہوگا وہ پریشر ککر کی دال میں جندگی میں کبھی نہیں مل سکتا مٹی کی ہانڈی میں پکا ہوا دودھ جو پییں گے اس کا جو سواد ہوگا وہ کسی الیمینیم پاتر کے دودھ میں نہیں ملے گا مٹی کی ہانڈی میں جو دہی بناتے ہیں دودھ ڈال کے اس دہی کا جو سواد ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے پاتر کے دہی کا نہیں ہوتا ہے تو سواد اچھا ہے کوالٹی میں بہت اچھا ہے کیونکہ مٹی میں کیلشیم ہے آئیرن ہے مگنیشیم ہے مگنیز ہے شریر کو کام آنے والے تو میرا آپ کو صرف ایک ہی نویدن ہے کہنے کا وہ یہ کہ ہم اس گھٹا ٹوپ میں فس گئے ہیں ویدیشوں سے تکنیکی آ رہی ہے imported technology آ رہی ہے اس میں کچھ خاص دم نہیں ہے اس لیے آپ اس مایا موہ سے باہر نکلیے کوئی technology ان کے یہاں سے آتی نہیں ہے جو technology بناتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں وکاس کرنا ہوتا ہے دیش کا ہم کرتے ہیں اور آگے بڑھانا ہوتا ہے تو ہم بڑھاتے ہیں ویدیشی کمپنیاں تو ایک ہی چیز لے کے آتی ہیں جو ردی technology ان کے یہاں چل نہیں سکتی اس کو لاکر یہاں پھیک دیں